دیکھو آج ہم سٹارٹ کریں گے جنیٹک ڈیسورڈرز ٹھیک ہے اب ڈیسورڈرز بہت ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک آپ نورملی پڑھا ہوگا جیسے کی جونڈیس ہو گیا یہ سارے جو ڈیسورڈر ہیں دائریہ ہو گیا یہ سارے میٹابولیزم جو میٹابولک ڈیسورڈر میں آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر جین میں کوئی چینج آ جائے کسی کروموسوم میں کوئی چینج آ جائے تو اس سے جو پروبلمز ہوگی جو دکت ہوگی جو بیماری ہوگی جو ڈیسورڈر ہوں گے اس کو بول دیں گے جنیٹک ڈیسورڈر ٹھیک ہے تو آج جنیٹک ڈیسورڈر کا ہی یہاں پہ جکر کریں گے میوٹیشن والی جو ویڈیو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی میوٹیشن والی ویڈیو کی بہت ساری چیزیں یہاں پہ کام میں لینے والے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ لینا اس سے پیسلے والی ویڈیو ہے ابھی ہم سٹارٹ کریں گے جنیٹک ڈیسورڈر اب دیکھو جنیٹک ڈیسورڈر جو ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بولیں گے ہم میڈیلین ڈیسورڈر میڈیلین ڈیسورڈر ٹھیک ہے دوسرے ہم بولیں گے کون سے نون میڈیلین نون میڈیلین ڈیسورڈر ٹھیک ہے نون میڈیلین کو بولتے ہیں کروموسومل کروموسومل ڈیسورڈر اب دیکھو میڈیلین کا مطلب ہے اگر کوئی جین میں کوئی چینج آ جائے ہے نا اگر کسی جین میں میوٹیشن ہو گیا وہ جین چینج ہو گیا جب جین چینج ہو گیا تو اس سے جو بھی افیکٹ آئی ہے بوڈی پہ جو بھی بیماری ہوگی جو ڈیجیز ہوگی جو ڈیسورڈر ہوں گے وہ سارے کنشیڈر کریں گے ہم میڈیلین ڈیسورڈر کی اندر یعنی اب اس میں کون کون سے آئیں گے وہ ابھی بتاؤں گا اور جو کروموسوم میں چینج ہونے کے کارڈ جو ڈیسورڈر ہوں گے وہ نون کروموسومل میں یا نون میڈیلین میں آئیں گے یہ والی جو کروموسومل جو ڈیسورڈر ہے وہ ہم نے میوٹیشن میں کور کر لیے وہی چیزیں ان کی کونسیپٹ ہے وہ اس میں ڈسکس کریں گے پھر حال ہم یہاں مینلی بات کریں گے مینڈیلین ڈیسورڈرز کی انسیارٹی کے اندر چلیں گے انسیارٹی کے باہر پیر اپنے کو نہیں رکھنا کیونکہ سارے کیوسنٹوں میں انسیارٹی سے آ رہے ہیں تو باہر کوئی کونسیپٹی نہیں ہے تو اب دیکھو میں نے آپ کو کیا بولا مینڈیلین ڈیسورڈر وہ ہوتے ہیں اگر جین میں میوٹیشن آ جائے تو اس میں چینز آنے سے جو ڈیسورڈر بنیں گے وہ ہوں گے مینڈیلین ڈیسورڈر تو میں لکھتا ہوں ڈیو ٹو ڈیو ٹو جین جین میوٹیشن جین میوٹیشن آپ نے پڑھا ہوگا میوٹیشن کے اندر ٹھیک ہے اس کے کامل جو ڈیسورڈر ہوں گے وہ ہوں گے مینڈیلین ڈیسورڈر اب یہ دو ٹیپ کی ہوں گے پہلے ہوں گے اٹھو سومل اب دیکھو دوسرے ہوں گے ایلو سومل اب دیکھو جو کروموسوم ہیں وہ دو ٹیپ کی میں نے آپ کو بتائیے ایلو سوم اور اٹھو سوم ٹھیک ہے اب جین سبھی کروموسوم پہ ہوں گے جو 46 کروموسوم ہیں سبھی پہ جین ہوں گے اب جن جس سے ڈیسورڈر کے جین اٹھو سوم پہ ہوں گے ہے نا تو وہ آئیں گے اٹھو سومل میں اور جن کے جین ہوں گے ایلو سوم پہ وہ آئیں گے ایلو سوم کے اندر اب دیکھو อٹو سوم مین بھی دو ٹائپ کی ملیں گے ایک تو ملیں گے آپ کو ریسے سیو ٹھیک ہے ریسے سیو اور اٹو سومل ریسے سیو اور اٹو سومل ڈومین ہے ٹھیک ہے یہ دو ملگے ایلوں سمر جو ہے جس کے زین ایلوں اسوم پہ ہوں گے یا سیکس کروموسوم پہ ہوں گے اٹو اس کو بول دیں گے ایلوں سمر یا سیکس لنگ دے سیکس لنکڈ بول دیں گے یہ بھی دو ٹائپ کی ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ دو ٹائپ کی ہوں گے کون کون سے ریسیسیو اور دومیننٹ لیکن NCRT میں اس کےول ریسیسیو کی بات کر رہی ہے اس لئے ہمیں ایک ہی ٹائپ پڑھیں گے ریسیسیو ٹھیک ہے دومیننٹ نہیں پڑھیں کیونکہ NCRT میں اپنے کو نہیں دے رکھا ہے لیکن دومیننٹ ہوتے ہیں انسائلٹ سے باہر آپ دیکھو گے تو ڈومینٹ بھی ملیں گے لیکن ہم بات کریں گے کون سے ریسیسیو کی اب اس میں اوٹو سومل ریسیسیو میں کون کون سے ایکجامپل دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے سکل سکل سیل انیمیا پہلا ایکجامپل دوسرا ہے فینائل کیتون یوریا تیسرا ہے تھیلسیمیا پھر ہے چوتھا سسٹک سسٹک فائبروسیس فیفتھ ہے البینیزم یہ ایکجامپل جو ہے سارے کی سارے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ان سی آٹی میں کہیں نہیں کہیں آپ کو دیئے میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ان سے بھی کا ڈیٹیل ڈسکسن کریں گے اس کے بعد میں ڈومینٹ میں جو آئیں گے وہ ہے ایک یہ ہے میوٹومک میوٹومک ڈسٹروفی ٹھیک ہے اس کا ایکجامپل ایک ہے ڈومینٹ کا تو اس سارٹ سے کیسے آ جاتے ہیں بہت بار کیسے آ جاتے ہیں اس لئے ایک بار یہ اوورویو ہے تو آپ دیکھ لیں نا اس کو اچھا جو ایلو سومل ریسیسیو ہیں جو سیکس لنکڈ ریسیسیو ہیں اس کے اجامپل میں پہلا ہے ایمپورٹنٹ کلر بلینڈنیس نام سنا ہوگا آپ نے کلر بلینڈنیس دوسرا ہے جہاں پہ ہیمو فیلیا یہ دونوں ہی پورٹنٹ ہے ہیمو فیلیا یہ ہو گیا کونسا ایلو سومل ایلو سومل ریسیسیو والا یا ایلو سومل بول دو جو نون مینڈیلین ڈیسورڈر ہیں یا کرومو سومل ڈیسورڈر ہیں یہ بھی اپنے دو ٹائپ کے ہوں گے اوٹو سومل اور ایلو سومل ایک ہوں اوٹو سومل اور دوسرے ہوں گے اپنے ایلو سومل یا سیکس لینک دے ٹھیک ہے سیکس لینک کے ایک جامپل ہے یہاں بھی کون سا ایک تو کلائن فیلٹر کلائن فیلٹر سنڈروم اور دوسرا ہے اپنا ٹرنر سنڈروم ٹھیک ہے اور جو اٹو سومل ہے اس کا ایک ایک جامپل دیا ہوا ہے وہ ہے ڈاؤن سنڈروم تو یہ سارے ایک جامپل آپ کو یاد دیکھنے پڑیں گے اس سے بھی کیسے آ سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھو ابھی ہم پہلے بازے سے سٹارٹ کریں گے فینائل کیٹونیوریس تو پہلا ہے فینائل کیٹونیوریس ٹھیک ہے اب جو ہے پہلی بات تو یہ یہ کون سا ہے یہ ہے اوٹو سومل ریسیسیو یہ ہے اوٹو سومل ریسیسیو والا ہے نا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اب دیکھو جو لاشٹ میں یوریا جس کے آتا ہے جیسے کی ہموگلو بینوریا یا گلائکو سوریا یہ سب آپ نے ورڈ سنے ہوں گے تو جس کے لاشٹ میں یوریا آتا ہے اس کا مطلب وہ یورین میں آپ کو ملے گا یعنی اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کمپاؤنڈ اپنے یورین میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب وہتا ہے ان یورین ٹھیک ہے اب یہ اوٹو سومل ریسیسیو ہے اب ریسیسیو اور ڈومیننٹ کا کونسپٹ یہ ہے دیکھو ہر جن کے دو ایلیل اپنے پاس ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ای ڈیس والا جو ایلیل ہے یہ ڈیسورڈر والا ایلیل ہے اب اس کے پاس ایک ہی ڈیسورڈر والا ایلیل ہے یا ایسی ہو سکتا ہے کہ دونوں پہ ہی نہ ہو ٹھیک ہے یا ایسی ہو سکتا ہے کہ دونوں پہ ہی یہ ڈیسورڈر والا ایلیل ہو ٹھیک ہے یہ تین گھنے سے اپنے پاس مل سکتی ہے اب یہ سارے اوٹو سومل ہے یہ اوٹو سومل کرومسوم پہ ہے اگر ٹھیک ہے اب اگر یہ ڈیسورڈر ایسیو والا ہے اب جب دونوں ہی ایلیل ایفیکٹیڈ ہے ہے نا تو یہ اس والے پرسن کے ڈیجیز ہوگی ٹھیک ہے یہ افیکٹڈ ہوگا افیکٹڈ ٹھیک ہے افیکٹڈ پرسن لیکن Eğer ایک ہی ایلیل ڈیفیٹڈ ہو اور اگر یہ ڈیسورڈر ریسیسی والا ہے تو یہ اس والے میں اپنے کوئی ڈیجیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ والا اپنے کوئی دیکھنے کو ملے گا کیریئر کیریئر ہوگا کیریئر کیسے ہوگا وہ آپ کو آگے پتا سل جائے گا اور اس میں جب ڈیفیکٹیو ایلیل ہے ہی نہیں یہ والا کیا ہوا نورمل پرسن ہوگا لیکن دیکھو اگر یہ تب کی بات ہے جب ریسیسیو ڈیجیز ہو اگر ڈیسولڈر ہو اپنا کیا ڈومیننٹ والے اگر ڈیسولڈر ہوگا تو اگر ایک ہی ایلیل ڈیفیکٹیو ہے تو بھی اس بندے کی کیا ہو جائے گی ڈیجیز ہو جائے گی ٹھیک ہے دونوں پر نہیں ہے تو وہ نورمل ہو گئی اور اگر دونوں پر ہے تو ویسے بھی اس کی کیا ہو جائے گی ڈیجیز ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جب ریسیسیو سنڈروم جب ہوگا تو اس کے اندر کیریر والا بھی ملے گا اور ایفیکٹیو ہونے کے لیے یا ڈیجیز ہونے کے لیے کم سے کم دونوں ایلیل ڈیفیکٹیو ہونے ضروری ہے تو یہ ہے اپنا ریسیسیو اور ڈومینٹ والی کونسپٹ یہ والی کہانی جو ہے یہ تب کی ہے جب اوٹوسوم پر یہ جو ہے وہ جین ہو لیکن اگر یہی جین ہے سیکس کروموسوم پر ہو یعنی X اور Y پر اگر ہو تب کیا ہوگا ٹھیک ہے دیکھو XX یہ ہے میل XY اگر یہ جو ڈیجیز ہے یہ ریسیسیو والی ہے ٹھیک ہے اور اگر X کروموسوم پر اس کی جین ہے اور اگر X والا ایلیل ڈیفیکٹیو ہے تو اب آپ بتاؤ یہ ریسیسیو ہے اور X والا ایلیل ڈیفیکٹیو ہے تو آپ کہو گے یہ کیریر ہوگا لیکن نہیں میل کے اندر کسی بھی کروموسوم کوئی بھی کروموسوم اگر ڈیفیکٹیو ہے تو اس کے ڈیجیز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ڈیجیز ہو جائے گی یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے XY اگر Y ڈیفیکٹیو ہو تو بھی ڈیجیز ہو جائے گی لیکن X کے اندر یہ ہے کہ اگر جب تک دونوں ایلیل یا دونوں کروموسوم میں ڈیفیکٹیو نہیں ہوں گے تب تک اس میں ڈیجیز نہیں ہوں گی اب یہاں پہ دونوں کی دونوں ڈیفیکٹیو ہے تب یہاں پہ ضائع و ڈیجیز ہو جائے گی لیکن اگر ڈومینٹ ہے فٹس ہیں کوئی شیفی بھی ہو ڈومینٹ کے لیے ایک ہی ایلیل چاہیے یا ایک ہی جین ڈیفیکٹیو چاہیے تو وہ ڈیجیز ہو جاتی ہے لیکن ڈیسیسیو کے اندر اگر دونوں ایلیل سیم ہیں اور دونوں ڈیفیکٹیو ہیں تب بھی وہاں پہ ڈیجیز نہیں دیکھنے کو ملے گی اگر ایک ڈیفیکٹیو ہے ایک نورمل ایلیل ہے تو وہاں پہ وہ بندہ کیا ہوگا وہ کیریئر ہوگا کیریئر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ دیکھو ایک بار جیسے دیکھو کی یہ کوئی فیمیل ہے جس کا ایک ایک جین جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے اور یہ بھی کوئی ایک فیمیل ہے جس کا ایک جین کیا ہے یہ تو ایک فیمیل ہے اور یہ میل ہے دونوں کے ایک ایک جین دیفیکٹیو ہے اور یہ ریسیسیو ڈیجیز ہے تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہوں گے یہ کیریئر ہوں گے کیریئر کا مطلب کیریئر کریں گے جو ڈیجیز کیلئے ریسپونسیبل ہے یہاں پہ جب گیمیٹ فورمیس نا ہوگی تو دو کیمیٹ بنیں گے اے اور اے ڈیس یہاں بھی بھی دو بنیں گے اے اور اے ڈیس اب دیکھو اگر یہ اے یہ اے ڈیس اس اے ڈیس سے ملے گا تو اے ڈیس اے ڈیس بنیں گا اب یہ والا جو پرسن ہوگا وہ ہوگا کیا ایفیکٹڈ یعنی وہ ڈیجیز اس والے پرسن کی ہوگی اب دیکھو پیرنٹس کے اندر تو ڈیجیز نہیں تھی لیکن اس کی جو پروزینی بنی اس کے اندر ڈیجیز ہے اس کا مطلب یہ والا جو یہ والے جو پرسن ہوں گے یہ کیا ہوں گے یہ کیریئر ہوں گے یعنی یہ کیری کریں گے اس جن کو جو کی ڈیجیز کے لئے رسپونسیبل ہے تو یہ تھی کیریئر والی سٹوری اب آتے ہیں واپس فینائل کیٹون یوریا پہ اب دیکھو اس ڈیجیز میں کیا ہوگا اس ڈیس آرڈر میں کیا ہوگا ایک ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے فینائل ایلانین ٹھیک ہے یہ اس کو پی اے بولتے ہیں فینائل ایلانین اس پہ ایک انزائم کام کرتا ہے جس کا نام ہے فینائل ایلانین ہائیڈروکسیلیز یہ فینائل ایلانین ہائیڈروکسیلیز یہ انزائم ہے یہ اس فینائل ایلانین پہ کام کرتا ہے اور بناتا ہے ٹائروسیڈ ٹائروسیڈ بھی ایک ایمینو سیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں اس ڈیسولٹ میں کیا ہوگا کہ یہ جو انزائم ہے یہ انزائم ہی نہیں بنے گا یہ انزائم نہیں بنے گا اب جب یہ انزائم نہیں بنے گا تو یہ ریکشن نہیں ہوگی یہ ریکشن نہیں ہوگی تو ٹائروس ہی نہیں بنے گا ہے نا تو پہلا تو کام یہ ہوگا کہ جو فینائل ایلینین ہے یہ چینج نہیں ہو پائے گا جب یہ چینج نہیں ہوگا تو فینائل ایلینین جو ہے اس کی جو کنٹینٹ ہے وہ بڑھ جائے گا بولی کے اندر ہے تو اس میں کیا ہوگا فینائل انین جو ہے بوڑڈی کے اندر بڑھ جائے اب دو بوڑڈی کے اندر بڑھے گا فینائل انین تو کہیں کہیں جا کے deposit ہوگا تو accumulate ہو جائے گا accumulate تو بوڑی میں accumulate ہو جائے گا اب یہ تو φینائل انین ہے یہ جب اتنا زیادہ ہو جائے گا تو کنی سے بھاران لگ جائے گا کیونکہ کنی سے یہ اتنا اچھا ترکے سے فلٹر نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو بکوز because poor absorption because poor absorption in kidney تو یہ کہاں سلا جائے گا یہ urine میں آنے لگ جائے گا تو یہاں سے وہاں سے تھن تھن کہ یہ اپنے urine میں آنے لگ جائے گا اور اگر اتنا زیادہ ہو گیا تو یہ کہاں سلا جائے گا brain میں سلا جائے گا brain میں سلا جائے گا brain میں جائے گا جو brain کو damage کر دے گا جیسے کیا ہوگا mental retardation mental retardation یہ ہو جائے گا تو یہ تھا phenyl ketonioria اس میں وہی ہوگا یہ zoofenyl elenin ہے یہ tyrosine میں زبچینز ہوگا تو یہ والا انزائم کام آئے گا اب یہ والا انزائم جب نہیں بنے گا تب یہ disease ہوگی phenyl ketonioria تو یہ انزائم نہیں ہوگا تو یہ ریکشن نہیں ہوگی یہ ریکشن نہیں ہوگی تو phenyl elenin بوڈی کے اندر بڑھ جائے گا یہ چینج نہیں ہوگا تو یہ بہت بہت ساری زگہ ہیں جاکہ accumulate ہو جائے گا جمع ہو جائے گا جیسے کی liver کے اندر ہے نا kidney میں brain میں body کے اور بہت ساری زگہ ہیں پہ ٹھیک ہے اگر بہت بہت زیادہ اگر یہ ہو جائے گا تو یہ urine میں آنا start ہو جائے گا ٹھیک ہے brain میں جائے گا تو brain brain cells کو damage کرے گا mental retardation پہداب دیگا یہ تا phenyl ketone urea اب دیکھو دوسرا ہم start کریں کونسا sickle cell anemia ٹھیک ہے sickle cell anemia ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ otosomal otosomal recessive disorder ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ یہ point mutation کا point mutation کا example ہے ہے نا mutation وارے chapter میں بڑھا ہے تھا کہ یہ point mutation کا example ہے کیسے ہے نا آپ بتا ہوں گا ٹھیک ہے اس کی جو gene ہے جس میں defect ہوگا وہ 11th chromosome 11th chromosome پہ 11th chromosome پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جیسے یہ 11th chromosome کا DNA ہے اس کے دو trend ہے ج اے ج اور یہاں پہ c p c ٹھیک ہے یہ ہے کونسا 11th chromosome والا DNA ہے اب دیکھو یہ جو خودون ہے اس میں change آجاتا ہے اس t میں change آجائے گا تو ایک base میں change آجائے گا تو میں آپ کو بولا وہ کونسا ہوگا وہ point mutation ہوگا ٹھیک ہے اس میں mutation ہوگا اور اس t کی جگہ کیا آجائے گا a آجائے گا یہ g a g اوپر والا اور نیچے والا بن جائے بنا کون سا c a c ٹھیک ہے یہ بن جائے گا اب اس سے جب m rn بنے گا m rn اس سے کیسا بنے g a g بنے گا اس سے جب m rn بنے گا تو کون سا بنے g اس سے g اور adenine سے uracil اور اس سے بھی یہ بنے گا ٹھیک ہے یہ normal condition ہے یہاں پہ ہوگا mutation یہ normal condition اپنی ہے اب دیکھو یہ جو normal m rn ہے اس سے کیا ہوگا ہیموگلوبین کی بیٹا چین ہے ہیموگلوبین میں چار چین ہوتی ہے دو alpha اور دو بیٹا ہیموگلوبین کی بیٹا چین ہے اس کی sixth position پہ جو amino acid ہوگا وہ ہوگا کون سا glutamic acid اب یہ والا جو codon ہے یہ کیا بنائے گا ہیموگلوبین کی بیٹا چین کی sixth position پہ glutamic acid amino acid بنائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہے normal condition لیکن جو mutation ہوگی یہ والی condition آئے گی تب اس میں کیا ہوگا یہ والا جو codon ہے یہ glutamic acid نہیں بنا پائے گا یہ بنائے گا کون سی welline بنائے گا welline amino acid بنائے گا تو یہ ہی ہے sickle cell anemia anemia جو beta hemoglobin بیٹا چین ہے اس کی sixth position پہ glutamic acid بننا تھا اس کی ویلین بن گیا ہے نا اب کیا ہوگا ہی ہموگلر میں کس میں ہوتا ہے rbc اس میں rbc بنتی normal condition بنتی ہے normal rbc ایسے ایسی بنتی بائی کون کے ہوتی آپ کو یاد ہوگا ایسی بنے گی لیکن بولتے ہیں sickle saver anemia sickle saver rbc بن جائے ویلین بنے گا تو یہ جو polypeptide بنے گی جو hemoglobin کی بیٹا چین بنے گی اس کو بول دیں گے ہم hb hbs hbs chen بنے گی sbs peptide بنے گا ٹھیک ہے اور یہ والے normal بنے گی اس کو بول دیں گے ہم hb a peptide ٹھیک ہے اب دیکھو hemoglobin کے اگر دونوں ہی allil sba sba دونوں ہی جو normal ہو تو یہاں پہ normal rbc بنے گی normal rbc بن جائے گی لیکن اگر sba sbs اگر ایک والے میں چین آ جائے ایک والے میں چین آ جائے تو وہ کیا ہوگا کیونکہ یہ recessive ڈیجیز ہیں ٹھیک کیا ہو جائے گا لیکن اگر دونوں ڈیفیکٹی ہو hbs hbs تو اس کے اندر rbc بنے گی وہ کون بنے گی sickle sickle saved rbc بنے گی sickle saved rbc بن جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ساری sickle cell بنے گی لیکن یہاں پہ اگر جب ایک normal ہے تو یہاں پہ normal بھی بنے گی اور sickle cell بھی بنے گی اب دیکھو اب تیسرا start کریں گے کون سا thelesemia thelesemia اب دیکھو thelesemia میں 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 نے آپ کو بتائی یہ ایک to autosomal autosomal recessive disease ہے ٹھیک autosomal recessive disease ہے دوسرا کی اس کا کوز کیا ہے کس سے ہوتا ہے تو کوز یہ deletion mutation اب یہ میں آپ بتائی ہے deletion mutation ہوتا کیا ہے تو deletion mutation کے کارن یہ disease جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھو alesemia میں کیا ہوگا اس میں چار چین ہوتی ہے چار چین ہموگلو میں ہوگی اس میں دو alpha چین ہوگی اور دو بیٹا چین ہوگی ٹھیک ہے دو alpha چین ہوگی اور دو بیٹا چین ہوگی اس میں یہ والی چین ہے alpha اور بیٹا اس میں سے کوئی بھی چین نہیں بنے گی تو اس کو بولیں گی تھیلسیم اب جب ڈیلیسن میوٹیسن ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس میں سے کوئی بھی ایک alpha چین ہے وہ یا پھر بیٹا چین ہے وہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو میں بول دوں گا absence absence یا reducing rate of synthesis of one of the globin چین ٹھیک ہے alpha اور beta میں سے کوئی بھی ایک چین نہیں بنے گی اس سے کیا ہوگا کہ abnormal abnormal hemoglobin بنے abnormal abnormal hemoglobin بنے گا تو کیا ہو جائے گا anemia ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس anemia کو کیا بول دیں گے ہم تھیلسیم بول دیں گے اب یہ تھیلسیم جو ہے یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے کیونکہ دو ہی چین ہوتی ہے alpha chain اور beta chain اگر alpha chain نہیں بنی تو alpha thylisemia اور beta chain نہیں بنی تو beta thylisemia وہ دیکھیں گے ہم تو پہلا ہے alpha 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 thylisemia دیکھو alpha thylisemia ہے وہ اس کا دو جین ہے وہ ہوتا 16 16 kromosome پہ 16 kromosome پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 16 kromosome ہے اس کے اوپر جین ہوتی ہے دو جین ایک تو h hba1 جین اور دوسری ہوتی ہے hba2 جین یہ جو hba1 اور spa2 ہے یہ جین ہوتی ہے 16 kromosome کے اوپر اب جب ان دون جین کے اندر ڈیفیکٹ آ جائے تو کونچی چین نہیں بنے گی الفہ چین یہاں پہ نہیں بنے گی اسی کو بول دیں گے الفہ تھیلی شیمیا یہ جو دونوں جین ہیں یہ کلوز لنکڈ ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں کسی بھی پرسن کے اندر یہاں پہ اپنے کو sba1 sba2 یہ ڈبل ملیں گے تو یہ چین کم بنے گی اسی کو بول دیں گے الفہ تھیلی سیمیا تو اس سے ہو جائے گا الفہ تھیلی سیمیا دوسرا ہے بیٹا تھیلی سیمیا ابھی بیٹا تھیلی سیمیا کیا ہے اس کی جو جین ہے وہ ہوگی کروموسوم نمبر کروموسوم نمبر 11 پہ ٹھیک 11 پہ ہوگی یہاں پہ جو جین ہوگا اس جین کا نام ہوگا HBB جین اب اس جین میں جب ڈیفیکٹ آ جائے گا تب بیٹا چین یہاں پہ نہیں بنے گی اس کو کیا بول دیں گے ہم بیٹا تھیلی سیمیا بول دیں گے اب آپ نے ایک بات بور کری ہوگی کہ ہم نے سکل سیل انیمیا پڑھا لیکن خراب تھی لیکن بیٹا تھیلی سیمیا میں چین بن ہی نہیں رہی ہے تھیلی سیمیا کے اندر الف اور بیٹا چین بن ہی نہیں رہی ہے یعنی کی quantity جو ہے وہ یہاں پہ کم بن رہی ہے اور وہاں پہ سکل سیل انیمیا میں کیا تھا تو اٹھ نہیں تھی تھی لیکن quality down تھی quality خراب تھی اس جو بیٹا چین کی ٹھیک ہے میں بول دوں گا جو سکل سیل انیمیا ہے وہ ہے qualitative وہ ہے qualitative ٹھیک ہے لیکن جو تھیلی سیمیا ہے وہ ہے quantitative ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرینس ہے سکل سیل انیمیا اور تھیلی سیمیا میں یہ کیسا تھوڑا سا دیکھ لی نیسٹ ہم دیکھیں کون سا color blindness تیسرا ہے color blindness دیکھو color blindness جو ہے وہ بہت ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن سب سے common ٹائپ کا جو color blindness ہے وہ ہے red green blindness ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا جیسے کہ بہت سارے ایسی point ہے جو دے رکھیں پیسنٹ کے آگے تو جو color blind ہوگا جو red green color blind جو person ہوگا جیسی یہ point ہے اس کے اندرے کچھ point ہے red ہے کچھ green ہے ٹھیک ہے تو جو پیسنٹ ہے وہ red اور green point کی بیچ differentiate نہیں پیچھان نہیں پائے گا کہ کون سے point green ہے کون سے red ہیں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں color blindness یا red green color blindness اب اس کے اندرے کچھ blue بھی ہے کچھ yellow بھی ہے تو blue اور yellow کو پیچھان لے گا لیکن وہ green اور red کو differentiate نہیں کر پائے گا اس ہی کو بولتے ہیں red green blindness ٹھیک ہے اس کے many types ہیں لیکن جو سب سے common ہے وہ ہے red green red green blindness ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے اندر کچھ cells ہوتی ہے نا road cells اور cone cells اس میں cone cells ہے وہ ہی ہمیں بتاتی ہے یہ color کون سا ہے اب وہ ہی ڈیفیکٹ ہو جائے تو ہم color نہیں پہجان پائیں گے تو جو کون cells ہے اس میں اگر ڈیفیکٹ آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ یہ والی یہ جو ڈیجیز ہے وہ اپنے کو دیکھنے کو ملے گی اب یہ جو color ڈیجیز ہے یہ x x kromosome linked recessive یہ x linked recessive ڈیجیز ہے یہ بات آپ کو یاد نہیں ہے یعنی کہ اس کا جو جین ہے وہ کس پہ ہوگا x kromosome کے اوپر یہاں پہ ہوگا جیسے میں کچھ condition لکھتا ہوں یہاں پر جیسے x x x یہ اتنی ہی condition بنتی ہے یعنی یہ والے جو دونوں x ہے یہ normal ہے یہ normal person ہوگا یعنی نہیں ہوگی اس کے ٹھیک ہے اب اگر x ڈیفیکٹیڈ ہو تو یہ کیونسا ہوگا یہ carrier ہوگا یہ خود کلر بلینڈ نہیں ہوگا لیکن یہ کلر بلینڈ جین کا carrier ہے تو یہ carrier ہوگا اگر دونوں ہی x ڈیفیکٹیڈ ہیں recessive کا افیکٹیڈ ہوگا یہ افیکٹیڈ پرسن ہے اس کو کلر بلینڈ ہوگی لیکن x y اگر normal ہو تو normal ہوگا یہ normal male ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک x کے اوپر ایک x ڈیفیکٹیڈ ہو x و y میں ایک x ہے male کے اندر تو وہ ہی اگر ڈیفیکٹیڈ ہو تو یہ والا بھی کیا ہوگا افیکٹیڈ پرسن ہوگا یہ والا افیکٹیڈ male ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے color blindness اب fourth example جو ہے وہ ہیموفیلیا ٹھیک ہے ہیموفیلیا کیا ہوتا جب چوٹ لگتی ہے تو bleeding ہوتی ہے لیکن blood کے اندر platelet جو ہوتے ہیں وہ clotting کرنے کا کام کرتے ہیں ہے نا platelet کے ساتھ کچھ proteins ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں clotting factors جو ہے platelet کے ساتھ مل کر clote بنانے کا کام کرتے ہیں لیکن ہیموفیلیا میں کیا ہوگا بلیڈ رکے گی نہیں یعنی کلوٹ ہو ہی نہیں پائے گا کیونکہ کچھ factors جو ہوتے ہیں وہ defect بنیں گے نہیں تو اس کا نام اس کو بولتے ہیں bleeding disorder ٹھیک ہے bleeding disorder اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جو clotting clotting of blood ہے یا تو clotting ہوگی نہیں یا پھر clotting جو ہے وہ slow ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو disease ہے یہ x-linked x-linked recessive x-linked recessive disease ہے تو یہ یہ ہے کوئی ملا کی hemophilia اب اس میں جب recessive disease ہے تو کب carrier ہوگا اور کب یہاں پہ affected person ہوگا وہ آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگی جو queen victoria تھی وہ خود کیا تھی وہ carrier تھی وہ خود جو ہے وہ non mandaline non non mandaline یا chromosomal chromosomal disorder ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا discuss کریں گے ہم کون سا جو ncrt میں دیا ہوا ہے downs syndrome downs syndrome ٹھیک ہے اب دیکھو downs syndrome جو ہے کوپی extra ہو جاتی ہے تو کتنے ہو جائیں گے 21 جو پہلے سی chromosome تھے homologous chromosome جن کو بولتے ہیں ایک اور extra ہو گیا تو تین ہو گئے اس لئے اس کو بولتے ہیں trisomy اس میں کیا ہوگا total 47 chromosome تھے لیکن trisomy ہونے 46 تھے تو trisomy ہونے 47 ہو گئے تو down syndrome میں کیا ہوگا 21 chromosome کی trisomy ہو جائے تھے اب اس کے symptom کیا آتی ہے یہ ncrt میں diagram بنا ہو ہے وہاں سے آپ دیکھ لینا کہ اس کے symptom کون کون سے ہے diagram میں لکھئے پہلا ہے flate back of head flate back of head سر کے پیچھے کا پورسن ہے وہ ایک جیسے کہ یہ finger ہے اس میں ایک اور دو تین loop ہے یہاں بہت سارے loop بن جائیں گے ٹھیک ہے چوتا ہے broad plate face face پھر تھوڑا چپٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے big and wrinkled tongue ہے نا یعنی تو جی بہت تھوڑی بڑی ہو جائے گی اس پر ضروریا آ جائے گی ٹھیک جی سے اپنے امولیوں میں ہوتی ہے last ہے congenital heart disease congenital heart disease یعنی جیسے ہی اس کا جنب ہوگا بائی بورن اس میں heart کی disease جو ہے وہ اپنے دیکھنے کو ملے گی تو یہ ہے down syndrome ٹھیک ہے دوسرا جو ncrt میں ہے وہ ہے کونسا klein filter syndrome klein filter Mestism یہ تھا اپنا کونسا climb filter syndrome اگلا دیکھتے ہیں c kونسا turner syndrome turner syndrome یہ بھی syndrome chrome ہے یہ کس سے ہوگا یہ ہوگا monosome monosome of x in female female کے اندر x chromosome کی monosome ہو جائے monosome کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک جو chromosome ہوتے ہے اگر کم ہو جائے ایک chromosome واپس بچے گا اس اسے لئے اس کو بولتے monosome اس کو ہم نے بولا تھا 2 n minus 1 اس monosome تو female میں 2 a plus x x ہوتا ہے اس میں اگر monosome ہو جائے تو 2 a plus x 0 بچے گا یہ o نہیں ہے یہ 0 ہے ایک x chromosome کم ہو گیا اب یہ female is میں ایک x chromosome نہیں ہے تو اس کے اندر بھی جو feminized character ہے وہ complete نہیں ہوگی secondary characters ہوتے ہیں secondary sexual features ہوتے ہیں female کے وہ اس میں کم ملیں گے اور اس کی کیا کیا ایک height ہوگی height sort ہوگی ان females کی height ہوگی دوسرا یہ بھی بچے پیدا نہیں کر سکتے یہ بھی sterile sterile female دوسرا میں نے آپ کو بتایا کیا کی جو secondary secondary sexual feature جو ہے secondary sexual feature ہے وہ اس کے در کیا ہوں گے less ہوں گے تو یہ 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 تین کون سے disorder ہے یہ non mandalian disorder ہے یہ ہم complete کر لیے ncrt میں تین دیر کے ہیں اور بھی